موسیقی تی ٹوینٹی سیریز سری لنکا نے پاکستان کو وائٹ واش کر دیا لنکن ٹائگرز نے تیسرے تی ٹوینٹی میں پاکستان کو تیرہ رنسش قصد دے دی بڑے بڑے نام پھر ایک بار ناکام حارس سہیل کے علاوہ کوئی خلاڑی کریز پر نہ ٹک سکا مہمان ٹیم دورہ مکمل کر کے براستہ دبئی سری لنکا روانہ ترکی کی شام میں فضائی کاروائی امریکی صدر دونلڈ ٹرمپ اور سعودی عرب کی شدید مضمت برطانیہ اور جرمنی کا بھی آپریشن پر تحفظات کا اظہار امریکی سینٹر نے ترکی پر پابندیوں کا مطالبہ کر دیا بل میں کہا گیا کہ ترکی شام سے نہیں نکلتا تو سخت پابندیاں عائد کی جائیں امریکی صدر کے مواخذے کی تحریک زور پکڑ گئے سابق امریکی نائب صدر جو بائیڈن نے بھی ٹرمپ کے مواخذے کے مطالبہ کر دیا کہتے ہیں ڈونلڈ ٹرمپ نے عہدے کا غلط استعمال کیا عوام کو دھوکہ دیا آئین اور جمہوریت کے تحفظ کے لیے ان کا مواخذہ ضروری ہے مزید کہا ڈونلڈ ٹرمپ دوبارہ الیکشن جیتنے کے لیے کسی بھی حد تک جا سکتے ہیں خوستہ محمد نصیر آباد کے کورٹ بلیانی کے رہائشی انہیں چھوٹے بچوں کے ہمراہ باثر فراد کے جانب سے زمین پر نجائز قبض کے قلاب اور ایسے چو بابا کوٹ کے خلاب نیشنل پریس کلاب بوستہ محمد کے سامنے احتجاجی مظاہرہ کیا مظاہرین کا کہنا تھا کہ پولیس ہماری بات نہیں سن رہی جھنگ ایک اور چوری کی واردہ تاجر برادری سراپہ احتجاج مقامی پولیس چوروں ڈاکوں کو لگام ڈال لے میں بے بس تاجروں کا کہنا ہے کیا پولیس کی ڈاکوں کے ساتھ ساس باز ہے بڑتی ہوئی وارداتوں سے تاجر برادری کے اندر تشویش کی لہر دوڑ گئی کون کرے گا عوام کے جان و مال کی حفاظت تاجر برادری کا حکام بالا سے مطالبہ ہے کہ غفلت کم ظاہرہ کرنے والے نہ اہل پولیس افسران کو معتل کر گئے ایماندار افسران تحینات کیے جائیں جمیت علماء اسلام فضل الرحمان زلہ صوبت مور کے تمام تحصیلوں کا مشترکہ اجلاس حاجی سمندر خان خوصو کی زیرے سے دارت ہوا اجلاس کے اندر اسلام آباد آزادی مارچ کے حوالے سے مشابرات اور اہم فیصلے کیے گئے زلہ امیر حاجی سمندر خان خوصو نے تمام اہدہ داروں کو تقیر کی کہ آدھ سے ہی آزادی مارچ کی مہم چلائی گھوٹ کی صوبائی وزیر براہ سنت پر تجارت جام اکرام اللہ کی گاؤں اور ایام حدر میں آمد صوبائی وزیر نے خاندان کے پانچ افراد کے انتقال پر ورسہ سے تازیت اور فادر خوانے کی انتہائی افسوسناک باقیہ ہے لوحکین سے دکھ بانٹ نہیں آیا ہوں لوحکین سے ہر ممکن تعاون کیا جائے گا سندھ حکومت ان کے غم میں برابر کی شریک ہے کراچی سے واپسی پر وزیر اللہ سندھ سے خصوصی ملاقات کر اکیل وحکین کے مالی امداد کی اپیل کر ہوا آرفہ سرکل پولیس عرف والا نے ڈکیتی رہزنی اور چوری کی وارتاتوں میں ملوثات گینس گیر کان سمیت متعدد اشتہاریوں کو گرفتار کر لیا ڈی ایس پی آرف والا کا کہنا ہے گرفتار ملزمان سے تقریب نے کروڑ روپے مالیت کا مالے مسروح کا برامت کر لیا گیا ملزمان سے چھ مورسائک لے دین کارے موہشی نگدی اور لوٹر رکشہ برامت مالے مسروح کا برامت کر کے مالکان کے حوالے کر دیا گیا خانپور مہر میں بجلی کی لوٹ شیڈنگ نے شہریوں کا چینہ محل کر دیا لوٹ شیڈنگ سے تانگ آ کر لوگ سڑکوں پر نکل آئے خانپور شہر میں ٹائر جلاگر شدید احتجاج کیا ظاہرین کا کہنا تھا کہ چوبیس گھنٹے میں بجلی صرف تین سے چار گھنٹے چلتی ہے ظاہرین کا بجلی کی لوٹ شیڈنگ فوری ختم کرنے کا مطالبہ پپلا پبلک پولیس امن کمیٹی آفز میں تقسیم نوٹفکیشن تقریب کائنکات جس کے مہمانے خصوصی ظلی صدر پبلک پولیس امن کمیٹی چوہدری نظیر حسین نے تحصیل پپلا کے نامزد ہونے والے ممبران میں نوٹفکیشن تقسیم کیے تقریب پبلک پولیس امن کمیٹی آفز میں منقد ہوئی تقریب میں تحصیل کے حدداروں سمیت علاقہ بھر کی قصیر تعداد نے شرکت کی ظلی صدر چوہدری نظیر حسین جنرل سیکٹری سید محمد وارشاہ نے کہا کہ پبلک پولیس امن کمیٹی کے قیام کا مقصد ملک پاکستان سے بد امنی کا خاتمہ اور ملک میں امن و امان کی صورتحال کو احسن طریقے سے بحال رکھنا ہے ہر جگہ ظالم اور ظلم کے خلاف آواز بلاند کرتے رہیں گے سیالکورتانہ صدر کے ایسے جو تارک محمود ڈھڈی کی اشتہاری مہم میں بڑی کاروائی جدید طریقے سے بیس سالہ پرانا سات قتل کرنے والا مفرور اشتہاری مجرم گرفتار بڑیاں والا کا رہائشی مفرور اشتہاری عزیز بار نے عرصہ بیس سال قبل تھانہ صدر کے علاقہ میں تین قتل اور تھانہ سیول لائن کے علاقہ میں چار قتل کر کے فرار ہو گیا تھا تھانہ صدر کے ایسے جو تارک محمود ڈھڈی نے جدید طریقے اپنی ٹیم کے ہمراہ کاروائی کر کے مجرم کو گرفتار کر لیا